السلام علیکم اشترانس آج ہم نائنٹھ کلاس کی انگلیج کا دوسرا یونٹ شاہ عبداللطیف بھیٹائی پڑھیں گے شاہ عبداللطیف بھیٹائی جس کو اس کے عقیدت منت پیار سے لاللطیف بھی کہتے ہیں وہ ایک قابل ذکر سندھی صوفی عالم ولی درویش اور شاعر تھے وہ سندھی زبان کے ایک عظیم مسلم شاعر کی حاصل سے تسلیم کی جاتے ہیں information about the life of بھیٹائی has mostly been collected from oral tradition شاہ عبداللطیف کے متعلق معلومات زیادہ زبانی رواید سے اکھٹی کی گئی ہیں ارنون پاکستانی خورتر، ایڈوکانس اور ایڈوکانس اور ایڈوکانس ریٹر، پیلیز، درماز اور ایڈوکانس میرزا کاریچبک is said to have collected details about the early life of شاہ عبداللطیف بھیٹائی from some of the old people living at that time. These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen شاہ عبداللطیف in person and had even spoken to him کہا جاتا ہے کہ ایک مشہور پاکستانی scholar ماہر تعلیم اور ڈراموں اور کہانیوں کے متصنف مرزا کلیچ بیگ نے شاہ عبداللطیف بھیٹائی کے ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات اس وقت کچھ عمر رسیدہ افراد سے جمع کی ان لوگوں نے یہ معلومات اپنے والد یا دادا سے سنی تھی جن میں سے کچھ نے بزاد خود شاہ عبداللطیف بھیٹائی کو دیکھا تھا اور ان سے بات بھی کی تھی As a soofie poet لطیف's verse is held at his shrine every year on 14 سفر the second month of the Muslim calendar بحیثیت ایک soofie شاہر لطیف کاورس ہر سال ان کے مزار پر جوڑا سفر Muslim calendar کے دوسرے مہینے میں مناغت کیا جاتا ہے thousands of people gather and listen to the sand song on the tamburo Many learned men read papers they tell about لطیف's life and his poetry ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں اور tamburo پر گائے جانے والے درویش کے گیت سنتے ہیں کئی عالم فاضل لوگ مقالت پڑھتے ہیں جو لطیف کی زندگی اور شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں Some of the key aspects shared by different scholars about لال لطیف اور کیون بیلو لال لطیف کے بارے میں مختلف سکاروں نے کچھ اہم پیلوں پر روشنی ڈالی ہے وہ نیچے دیے جا رہے ہیں شاہ لطیف's ancestral roots lay in اخوانستان شاہ عبداللطیف کے اباؤ آجداد کا تعلق اخوانستان سے تھا Some historians say that the shah's father سید حبیر شاہ migrated from Macharo his ancestral home in اخوانستان to Bhanpur in Sindh in order to gain spiritual contact with بلاول a local poised man کچھ تاریخ دان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہ عبداللطیف کے والد سید حبیر شاہ ایک مقامی صوفی شخص بلاول سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لئے اخوانستان سے اپنے ابائی وطن مٹیاری سے حجت کر کے سندھ کے شہر بہنپور تشریف لائے تھے Others say that his ancestors migrated to Sindh from Hiraat کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے اباؤ اجداد Hiraat سے حجت کر کے سندھ آئے تھے Sindh was then a center of Muslim culture and شاہ لطیف's ancestors liked it so much that they decided to make it their home Sindh اس وقت مسلم ثقافت کا مرکز تھا اور شاہ لطیف کے اباؤ اجداد کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسے اپنا وطن بنانے کا فیصلہ کر لیا Next paragraph پڑھیں گے In 1742 شاہ لطیف left his home and went to live on a mount at some distance from his village 1742 اسی میں شاہ عبداللطیف نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنے گاؤں سے کچھ دور ایک ٹھیلے پر رہنے لگے A mount of sand is called bit in Sindhi due to the fact that he lived on this mount for the rest of his life شاہ لطیف came to be known as the saint of bit Sindhi میں ریت کے تھیلے کو bit کہا جاتا ہے اس حقیقت کے پیش نظر کہ انہوں نے اپنی باقی عمر اسی تھیلے پر گزاری شاہ لطیف بھٹائی بھٹ کے درویش کے نام سے پہچانے جانے لگے To this day he is famous all over the country as شاہ عبداللطیف بھٹائی اور شاہ لطیف of the mount اس دن سے وہ پورے ملک میں شاہ عبداللطیف بھٹائی یا شاہ لطیف ٹھیلے والے کے نام سے مشہور ہو گئے شاہ باللطیف بھٹ کیا اور شاہ لطیف بھٹائی میں شاہ1000 بھٹائی مجھے شاہ عبداللطیف بھٹائی پھراٹی میں شاہ 1102 اہی آہ حلہ حویلی سازہالی جو برشاہ کے موجودہ شہر سے مشرق میں کچھ میل دور ہے لطیف کی پروش سندھی ثقافت کے سنہی دور میں ہوئی ان کے پہلے استاد آکھوند نور محمد بھٹی تھے لیکن زیادہ تر انہوں نے خود اپنے آپ کو تعلیم سے آجتہ کیا حالانکہ انہوں نے بائی کادہ طور پر بہت کم تعلیم حاصل کی لیکن رسالہ یہ ثبوت دیتا ہے کہ وہ عربی اور فارسی اچھی طرح سے جانتے تھے شاہ کے رسالے میں بہت سے ایسے حوالے موجود ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو قرآن مجید اور حدیث کے بارے میں بہت زیادہ علم تھا اس پویٹک کھلیکشنز انکلیوڈ دہ مصنوی اور شاہ کریم کی نظمیں شامل تھیں نوجوان لطیف ایک حساس ذہن رکھتے تھے ابھی وہ بچے ہی تھے تو انہوں نے شاعری لکھنا شروع کر دی تھی His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God قدرتی مناظر کی خورسطی سے لگاؤ نے ان کے دل کو خدا کی محبت سے بھر دیا تھا In 1713 the Sufi poet married with Bibi Saida Begum His wife died at an early age before she could have any children 1713 اسری میں اس Sufi شاعر کی شادی Bibi Saida Begum سے ہوئی بچوں کی پیداس سے پہلے ہی ان کی بیوی کم عمر میں انتقال کر گئی However شاہ never met again شاہ لطیف نے دوبارہ شادی نہیں کی His heart turned more and more towards religion and devotion and he left restrices he found it difficult to live a normal domestic life ان کا دل زیادہ سے زیادہ مذہب اور توصف کی طرف مائل ہو رہا تھا اور خود کو بے چین محسوس کرتے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ایک عام سی غیل زندگی گزارنا ان کے لئے مشکل ہے لطیف's love of God grow more and more to the extent that he found pleasure only in devotion اللہ تعالیٰ کے لئے لطیف کی محبت زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی اس حد تک گئی کہ ان کو صرف اور صرف تصوف میں ہی راحت ملتی تھی As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنا زیادہ وقت عبادتوں اور گہرے تفقر میں گزارتے تھے His spiritual power grow stronger with prayers and devotion so much so that people begin to be attracted towards him عبادتوں اور تصوف سے آپ کی روحانی قوت اتنی بڑی کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہونے لگے Anyone who came to him was strongly inspired by his gentle ways and his followers increase day by day جو کوئی بھی ان کے پاس آتا تو ان کے شفیق رویہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا اور اس طرح ان کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا Close to the mount on which Lal Latif came to live is a natural lake اس بھیٹ پر جس پر شاہ عبداللطیف بھیٹائی رہنے کے لئے آئے تھے اس کے قریب ایک قدرتی جھیل تھی His poetic nature loved the calm atmosphere اس کی شائعنا طبیعت خاموشی سے محبت کرتی تھی He would spend much of his time sitting on the bank of this lake وہ اپنا زیادہ تر ٹائم اس جھیل کنارے بیٹھ کر گزارتے تھے As he said there he prayed to God جیسے کہ وہ وہاں بیٹھتے تھے تو خدا کی عبادت کرتے تھے And sometimes composed verses in his place اور بازو کات ان کی تاریف میں کچھ شائری لگتے تھے Death and Remembrance Lal Latif died in 1752 On the mount where he had lived He was buried on the same mount It is said that one day He ordered the musicians to play music They played continuously for three days When they stopped playing They found the poet dead A famous king of sin Ghulam Shakalaro Was so devoted to him That he built a grand mausoleum Over his grave The lovely white dome of the shrine Represents the purity and dignity of Latif His devotees collected his poetry And this collection is called The Risalo of Shah Abdul Latif Every year the devotees celebrate his urs Which commences on 14th suffer And lords for three days Lal Latif کا انتقال 1752 اسی میں Usi ٹھیلے پر ہوا جہاں وہ رہتے تھے Unko اس ٹھیلے پر ہی دفن کر دیا گیا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن انہوں نے موسیقاروں کو موسیقی بجانے کا حکم دیا وہ تین دن تک مسلسل موسیقی بجاتے رہے جب انہوں نے بجانا بند کیا تو انہیں شاعر مردہ ملا زند کے مشہور بادشاہ کلھروں آپ کا اتنا عقیدت مند تھا کہ اس نے آپ کی قبر پر ایک عادی شان مقبرہ تعمیر کیا مزار کا خوصت سفید کمبز لطیف کی پاکیزگی اور وقار کو ظاہر کرتا ہے ان کے عقیدت مندوں نے آپ کی شاعری کو جمع کیا اس مجموعہ کو شاہ عبداللطیف کا رسالہ کہا جاتا ہے ہر سال آپ کے عقیدت مند آپ کا عرص مناتے ہیں جو چودہ سفر کو شروع ہوتا ہے اور تین دن تک مسلسل جاری رہتا ہے شاہ عبداللطیف was a sensitive, gentle and kind soul he was a sofi in the true sense of the word the word latif literally means fine, delicate, tender, elegant and light this meaning is truly reflected in both his poetry and his personality moreover he was a poet of the people so he wrote in the language of the common man in his poems he writes mainly about sin and its neighboring regions however he also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand and also talks about Sindhi, sailors, Samundi, their navigation techniques and their rights as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java here is the translation of one such verse شاہ عبداللطیف ایک حساس, نرم اور رحمدل انسان تھے وہ صحیح معنوں میں ایک صوفی بزرگ تھے لفظ لطیف کی لگوی معنی ہیں باریک, نازک, نرم, پروکار اور حلقہ یہ معنی صحیح معنوں میں ان کی شاعری اور سوشیت میں چھلکتے ہیں اس کے علاوہ وہ عوام کے شاعر تھے اسی لئے انہوں نے ایک عام انسان کی زبان میں لکھا ہے اپنی نظموں میں زیادہ تر انہوں نے سندھ اور پروسی علاقوں کے بارے میں لکھا ہے علاوہ ازین وہ دور دراز شہروں جیسا کہ استمبول اور سمرکن کا ذکر بھی اپنی شاعری میں کرتے ہیں اور وہ سندھی ملاہوں اور ان کی جہاز رانی کی ٹیکنیک اور ملابار کے ساحل اور سیل لنکا اور دوسرے جزائر ان کی سفر کی بات بھی کرتے ہیں جہاں ان کے ایک ایسے ہی شہر کا تجمہ دیا جا رہا ہے علاوہہ ایسے لئے واقاعی علاوہ ایسے ہندے جیسے ہاتھ اجمائے ورے ، لئے استمبول اور کاری کے سوڑوں کو ملےزی آنڈا شایر کے س Elliott، اور شایر کا یقی ایسے ہر شایر کے سب Starkابق جیسے ہوں راہم، اور ہوشیر کو ملے آنڈا جیسر کو ملے آنڈا داکان فرزی اگر ہ شاہ عبداللطیف بیٹائی سر سارن شاہ جو رسالو بادل واپس آتے ہیں اور ایک بار پھر باعش ہوتی ہے ہر طرف بجلی چمکتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ استمبول جاتے ہیں دوسرے مغرب کا رکھ کرتے ہیں کچھ چین میں زور شور سے چمکتے ہیں اور کچھ سمرکند کا خیال کرتے ہیں کچھ روم قابل اور کندھار کا رکھ کرتے ہیں کچھ دیلی دھکن میں بیٹھے ہیں گرچ قدم ہوتی ہے میرے پیارے اللہ سندھ کی سرزمین کو ہمیشہ قصر سے عطا کرنا میرے پیارے اللہ پوری کائنات کو فشحال بنا دے شاہ عبداللطیف بیٹائی سر سارن شاہ جو رسالو اس پیارے نٹلے لیے شاہ عبداللطیف بیٹائی ہے ان کی جمع شدہ نظمیں شاہ کے رسالے میں مرتب کی گئی ہیں جس کا ترجمہ انگلزی اردو اور دیگر زبانوں میں ہو چکا ہے ان کی روحانی اور دروشانہ شاعری محبت کا پیغام لیے ہوئے ہیں جو اسے عالمگیر اور پوری انسانی نسل کے لیے قابل قبول بناتی ہے شاہ عبداللطیف بٹائی کو ان کی عظیم شاعر کے باعث پیار و احترام سے یاد کیا جاتا ہے بلکہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا